السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وآلہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے ماشاءاللہ میں ہوں الحدہ الطائب میں اور ایک اترگیب فیکٹری ہے یہاں پہ یہ اس کا ایک خوبصورت ایک پارک ہے باغ ہے اور یہاں پہ میں وزر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ گھوم رہا ہوں چکر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں منظر تمام بہترین اور پیارے منظر ہیں یہاں پہ سبحان اللہ فل پروڑ کے باغات ہیں اور پیڑ پود لگے ہوئے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے تین کا وہ یہ پود ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ انجیر ہے جس کو تین کہا جاتا عربی میں اس کے پھل لگے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہاں سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ پھل لگاوا ہے یہ انجیر کا پھل ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں پہ انار کا بھی ذکر ہے رمان اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے سبحان اللہ یہ اس کا پیڑ ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ کچھ آگے کچھ انار کے پھل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تمام ایک پیکننگ پوائنٹ ہے اور مزیدار ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں فیملی آتی ہیں یہ گلاب ہیں طائف کی گلاب ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اکثر جو آتے ہیں اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھاتا ہوں انار کے یہ دیکھ انار ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک لٹک رہا ہے اور اس کے علاوہ اس طرف اندر بھی ہیں اور مجھے نظر ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ انار ہے سبحان اللہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو آتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں ملیشین ترکیس اور اس کے علاوہ تھالینڈ فلپین وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ صبح کو رشوت کی ان کی اور اکثر یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ لحدہ کی پہاڑیاں گھومتے ہیں طائف کی پہاڑیاں گھومتے ہیں اس کے علاوہ زیارتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ یہاں پہ آتے ہیں خریداری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے پاکستانی انڈین یہاں شاید کم آتے ہیں میں نے کہا چلو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تاکہ آپ کو بھی ایک نئی معلومات ہو کبھی طائف آنا ہو تو اس طرح کے باغات بھی ہوتے ہیں آپ وزٹ کر سکتے ماشاءاللہ اور یہاں پہ یہ دکھئے کھڑے ہیں ماشاءاللہ ہاجی آتے چکے ہیں مہتمرین یہ آ رہے ہیں مہتمرین مہتمرین کہتے ہیں جو مرا کرنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ ابھی ہاجی کا موسم نہیں ہے یہاں سے دیکھیں ایک پانی کا نہر بنی ہوئی چھوٹی سی جو باقی طرف جاتی ہے ماشاءاللہ اور اس طرف بیٹھ کے بنی ہوئی ہے وہ سالنے دکھیں اور ایک بہت وی آئی پی سلام علیکم سلام علیکم اندونیشیا فلپین انڈونیشیا ماشاءاللہ اور ایک بیٹھک ہے یہاں پہ تمام ہی بیٹھک ہے اس کی کچھ چارجنگ ہوتی ہے اور یہاں سے بھی ایک پانی کا راستہ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام ایک پیاری بیٹھک ہے اگر آپ کے گروپ ہاجی آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا یہ آپ کرائی پہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس طرح انار کے پودے جو ہیں جو لگا ہوا اس میں پھل بھی ہے ماشاءاللہ یہ کچھ گر گئے ہیں یہاں نیچے کچھ یہاں اوپر ماشاءاللہ اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ جو نیچے ہوتے ہیں اکثر وہ لوگ توڑ دیتے ہیں کار دیتے ہیں تو سائیڈوں پہ رہے نہیں جو اوپر ہیں وہ لوگوں سے پہنچ سے دور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور مزید چلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ باہر اگر مجھے ٹیم ملا تو تائف کے شہر بھی آپ کو دکھاؤں گا نہیں تو مکہ کی طرف یہاں پہ سامنے ایک چائے بھی دیتے ہیں گلاب کی چائے جی ہاں بلکل گلاب کے پانی کی چائے وہ بھی فری صرف مہمان آوازی کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ چائے پڑی ہوئے تھرماس پڑھا ہوئے کپ پڑھے ہوئے اور یہاں پہ انڈیومی وگرہ جوس وگرہ بسکیٹ وگرہ اور یہاں جوس اور یہاں بھائی ماشاءاللہ آپ کی خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں نام تو بتائیں میزان و رحمان ملیں گے آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ اور اچھی چائے بناتے ہیں بہترین میں نے چائے پیئے بہت مزا آیا مجھے اور یہ انجیر کے بہت بڑے بڑے درخت یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ توت کا سبحاناللہ اور ہمیں ایک بلی ملی ہے کیسی ہے بلی؟ اسلام علیکم ایسے بیٹھ جاؤ اچھا کچھ کھانے کے لئے چاہیے سوری ہم نہیں لائے آپ کے لئے اور سوری کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بات ہی نہیں کرنے دے میری بات کٹ رہی ہے آئندہ ہوں گا تو آپ کے لئے الفام لے آؤں گا یا بروس لے آؤں گا ہاتھ ملاؤ گا ہاتھ ملاؤ گا نہیں ملاؤ گا دیکھیں ہاتھ ملاتی ہے ہاتھ ملاؤ یہ تو ہاتھ نہیں کٹنے کی کوشش کر رہی ہے چلو بھائی اس کو بھوک لگی ہوئی بچاری کو یہ دیکھیں چلو یہ جب آئیں کہ آپ کو یہ بلی ملے اس کے لئے کچھ لانا ضرور میں نے آپ کے لئے جائے نا اپنے سبسکرائبر جو میرے ہیں انہوں کو میں نے کہہ دیا آپ کے لئے کچھ لائیں گے ضرور صحیح ہو گیا اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ انجیر اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے لگے ہیں اور پکے ہوئیں لال لال دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنا اثر بڑا درکت ہے یہ طائف اور الحدہ میں ہوتے ہیں صرف ٹھنڈی علاقوں میں اور ٹھنڈی جگہ پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ موسم چیک کریں بہت ہی بہترین اور یہ ہے آپ کے سامنے پرفیوم جہاں بیچی جاتی ہے کچھ گلاب کا پانی اور اس طرح فیکٹری گلاب کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرفیوم ماشاءاللہ یہاں پہ ارکے گلاب ہے یہ ہے ایک بوتل گیارہ ریال کی اگر دس بوتلیں لیں گے تو آپ کو نینہ نوی ریال کی پڑے گی ماشاءاللہ اور اس طرح پرفیوم ایک سو ستتر ریال کی ایک سو اسی ریال کی اور یہاں پہ ستتر ریال اور یہاں پہ ستتر ریال اور ہم بھی کچھ چیک کریں ماشاءاللہ خشبو لگائیں ہم نے خود کو لگائی تاکہ ہم بھی یہاں سے خشبو لکے جائیں اگر اچھی ہے ماشاءاللہ بلکل خشبو اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ ہے کتنے کی سکٹی فائیب ریال کی اس طرح سے لہن میں پڑی ہوئی ہیں کتارے میں آپ کوئی بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے اور ایٹی ایٹ اس طرح سے ماشاءاللہ خوبصورت پرفیوم اتر وغیرہ یہ بلاب کی میں خانمیں یہ ہے یہود ہے یہود ماشاءاللہ بڑی پیاری خشبو ہے اس کی ماشاءاللہ اور یہاں سے چلیں گے آپ کے ساتھ آگے ایک اور شو رومین کا یعنی جہاں بے اتر وغیرہ بوفے ہیں اور کچھ ٹافیوں گرہ دشتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا اور یہاں سے ایک نمونہ میں کہوں گا کیونکہ یہ فیکٹری بند ہے صرف نمونے طور پر یہ پڑی ہوئی ہے جو اتر کے سے بناتے ہیں گلاب ارک سے نکلتا ہے اس کی پوری ایک ڈیزین بنی ہوئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ جی میں سکت ہوں آپ کے ساتھ فیکٹری جو گلاب کی فیکٹری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بطلیں پڑی ہوئی ہیں جو نمونہ بنایا ماشاءاللہ پوری فیکٹری ہے یہ ابھی صرف میرے خانے میں جب تھنڈی کا موسم آتا ہے اب گلاب کا پھول نکلتے ہیں تو یہ تب استعمال ہوتی ہوگی کیونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں صرف یہاں پہ کام نہیں چل رہا یہاں تو ایک ڈھانچہ رکھا گیا ہے نمونی طور پر دیکھیں ابھی کوئی بھی یہاں کام نہیں ہو رہا ماشاءاللہ یہ پوری فیکٹری ہے گلاب کی اور یہ بیٹھے کے ہیں بنی ہوئی تمام بہترین اور خوبصورت ابھی تھوڑی دیر ہم یہاں تھے ابھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ مزید آگے اور یہاں پہ دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ہے کوفے جس کو بوفی آکے تھے دیکھیں یہاں پہ ٹیبلی بنی ہوئے اور سامنے سے آپ آٹر لیں گے کوئی چاہے کوفی وغیرہ تو یہاں آکے بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس طرف دیکھیں کھلا موسمیں بہترین کھلی ہوا اور موسمیں ابھی بلکل تھنڈ آ چکی ہے بہترین موسم ہو چکے ماشاءاللہ زبرزست اور اس طرف بھی دیکھیں ماشاءاللہ کہیں سے بھی آپ بیٹھیں گے کھلا موسم اور کھلی ہوا رہی ہے ہر طرف سے تمام آپ کو باغاد نظر آئیں گے اور موسم انجوائے کریں بہترین موسیقی